السلام علیکم سامین چار جمعہ دستانی کی تحریف شروع ہو چکی ہے ساتھ جنوری ہے عنوان ہیں دیش دنیا کی اہم خبریں بتا دلا کہ دہلی میں کرونا کے سترہ ہزار معاملے ملے ہیں اور آج نو آدمیوں کی موت ہو گئی ہے ادھر ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر پنجام میں عام آدمی کے کارکنوں کے درمیان لڑائے ہوئے یہ معاملہ جالندر میں ہوا ہے کہ پریس کانفرنس میں ہی عام آدمی کارکنوں آپس میں لڑ پڑے وہاں ٹکٹ کی تقسیم پر جھگڑا چلا ہے اور پتہ چلا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی مقبولت پنجام میں بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے ادھر اتھر پردیش سے عجیب خبر آ رہی ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے بی جی پی کے ممبر اسمبلی کو ایک کسان نے سرام تھپڑ مارا ہے یہ معاملہ اناو کا ہے اور اس تھپڑ کی ویڈو بارل ہوئی ہے ممبئی میں کرونا کے بیس ہزار سے زیادہ معاملے بتا گئے ہیں ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور مہتمہ گانجی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے والے کالی چرن کو آج زمانت مل گئی ہے یہ زمانت پونے کی عدالت نے دی ہے جارکن سے خبر آئیے کہ وزیر آدم نرندر موڈی کو کچھ بیجا زبان کہنے والے بیجا الفاظ کہنے والے کو وہاں بی جی پی کے لوگوں نے تھوک کر چٹوایا جم کر پیٹا جیشی نام کے نائے لگوائے یہ معاملہ جھار کھن کے دھنباد علاقے کا ہے وہاں کے وزیر آدم نے ڈی ایم اور ایس پی کو معاملے میں کارروائی کا آدیش دے دیا ہے عالمی خبروں بتا گیا ہے کہ ملیشیا کے سابق وزیر آدم ماتل محمد کو اسپطال میں داخل کرائے گیا ہے ان کو دل کی بیماری بتائے گئی ہے اٹلی سے جو ہوا جہاد آج ہندوستان میں عمر السلم آیا ہے اس میں 190 لوگ کرونا کی بیماری سے متاثر ملے ہیں کوئیت سے خبر ہے کہ کوئیت میں شادی کی تقریبات میں چھیں آدمی ہی اب شریک ہو پائیں گے ادھر مسجد میں جانے والوں کے لئے کوئیت نے لازمی خرار دیا کہ ماسک لازمی ہو سماجی فاصلہ ہو اور نماز پڑھنے کے لئے مسلہ گھر سے لیا جائے قضاکستان میں شرپ پسندوں کو گولی ماننے کا حکم دے دیا گیا ہے آپ کو پتائے کہ قضاکستان میں تین دن پہلے وہاں کے وزیر آدم نے استفعہ دے دیا تھا اور استفعہ کی وجہ یہ بنی تھی کہ وزیر آدم نے فوج کے ساتھ اختیار میں شرکت کا معادہ کر رکھا تھا کہ اختیار میں فوج بھی شریک ہو جائے اور سیاسی نیتہ بھی شریک ہو جائے ایسا کچھ کر لیا تھا جسے وہاں کے آوام نے پسند نہیں کیا ہنگامہ کیا اشتہال انگیزی کی مزارعہ کیے تب وزیر آدم نے استفعہ دے دیا ہے اقوام متحدہ نے طالبان کی ڈیڑھ عرب ڈالر کی مدد کی ہے جس کے لئے طالبان نے اقوام متحدہ کا شکریہ دا کیا ہے ادھر سعودی عرب نے حضب اللہ جیسی تنظیم کو دہشت گرد قرار دیا ہے مغربی کنارہ فلسطین سے خبر آئی ہے کہ وہاں بچ حادثے میں آٹھ فلسطینی لوگ ماجل ہو گئے ہیں جا بہاک ہو گئے ہیں ہالینڈ سے خبر ہے کہ ہالینڈ نے اسرائیل کے کہنے پر فلسطینی تنظیم کی مدد روک دی ہے بتایا کہ پوری دنیا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے پچیس لاکھ لوگ ملے ہیں اکیلے امریکہ میں ہی سات لاکھ سے زیادہ افراد ملے ہیں